آپ کے ساتھ روگنی زیتون آپ نے انہینا ہے تین پاؤ ایک پاؤ انگوروں کا رس اور تین پاؤ روگنی زیتون کیا ایک پاؤ انگوروں کا رس تین پاؤ روگنی زیتون کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کر ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھنے اور ایک ہفتے کے لیے کڑکی دھوپ ہو اس کے اندر آپ رکھنے تاکہ وہ ایک مسالہ ٹائپ یا ایک ڈرنگ ٹائپ ایک لیکوڈ ٹائپ تیار ہو جائے اور دین میں ایک تو مرتبہ آپ لازم ان اس کو ہلا دیا کریں اور ایک ہفتے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ململ کا کپڑا یعنی کہ چھاننی یا ململ کا کپڑا آپ لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نہ چھان لیں گے اور بوتل کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں گے اور صرف صرف رات کو سونے سے پہلی اپنے جہاں پر بھی آپ کے چربی ہیں یا جس سے پر بھی زیادہ سے زیادہ چربی ہے آپ نے اس کے پر مالش کر کر سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر پانی کے ساتھ اس کو دھو لینا ہے انشاءاللہ چند یوم میں جتنی بھی لٹکی وی ملے کے چربی ہیں یا لٹکا ہوا پیٹھ ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گا یہ میری والد صاحب کے نسخوں میں سے ایک نایاب نسخہ ہے آپ نے لازمان کرنا ہے کیونکہ اتنا نایاب نسخہ کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گا اور ہم لوگ یہ بہت خوشی سے لوگوں کو دیتے ہیں آپ نے بھی لازمان کرنا ہے انگوروں کا رس آپ انگوروں کے رس کو جب نکالو گے تو وہ ایسے چھانو گے تو نہیں چھنے گا تو آپ نے ان کو مسئل کر وہ تیل جو انسا ہوگا زیتون کا تیل ان کو مسئل کر ایک لکورڈ سا نکلنے لگ جائے گا وہ لکورڈ آپ کے لئے ایسے ہے جیسے ایک نایاب جو انسا جادوی آپ کے پاس جو سا تیل تیار ہو گیا وہ تیل آپ نے ہلکہ ہلکہ لگا کر سوچنا ہے انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مٹاپا کم ہے ایک افتے کا نسخہ ہے ایک افتے کا کیجئے گا اگر صدیوں میں ہیں تو لگا کر دھوڑنے بیٹھیں چربی ایسی پنگل جائے گی اور کہ کسی حصے پر چربی نہیں رہے گی ایسے چمکداروں لڑکے بھائی تو حضرات تو لگا کر اپنی چھت پر یا ایسی ورک بھی کر سکتے ہیں اس کو لگا کر جتنا ورک کرو گے جتنا رننگ میں رہو گے بہت جلدی اثر کرے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال ہے کہ اگر لوگ میں یاد رکھ اگر میرے نسخے پسند آ رہے ہیں تو پلیز مجھے کمرس بوکس میں بتائیں تاکہ میں آلالا قسم کیا نسخے ہوں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے اب مجھے بتائیں تو صحیح میں اس ٹاپک پہ نسخے لے گیا ہوں اور اس ٹاپک پہ میں علم لے گیا ہوں عملیات کی جو انسی چیزیں ہیں وہ تو میں آپ کو رزانہ بتاتی رہتی ہوں ہر ویڈیو میں جب بھی ایک نسخے کی شیئر کرتی ہوں اور ایک عملیات کی بھی شیئر کرتی ہوں دو عملیات کی بھی شیئر کرتی ہوں جتنی ان سے بنجائش ہوتی ہے میں لازم ان آپ تک اپنا علم پر چاہتے ہیں انجازت نے اپنا خیار دکھے گا اللہ حافظ اوہم اللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں مجھے بہت سے کمٹس میں فرمائش آئی ہے کہ اب ہمیں جو واقعات ہیں وہ بھی لازمان سنائیں تاکہ ہماری ایمان کی جو روشنی ہے ہمارے اندر برکرا رہے وظائف میں نے ماشاء اللہ آپ کو بہت پیارے پیارے بتائے ہیں اور عمل بھی بہت پیارے بتائے ہیں تو ساتھ میں ہم نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے نیاب واقعے بھی شیئر کیے جائیں یہ آپ کو بتائیں جائیں تاکہ آپ کا ایمان روشن ہو اور آنے والے وقت کی فکر ہو آج جو میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب ہے حضرت ابو حریرہ رستانہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں میں نے ارز کیا ضرور اشارت فرمائے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوٹشی پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پخانے اور پھٹے ہوئے تیچھے اور ہڈییں بڑی ہوئی تھی حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں یہ وہ کھوپڑیاں ہیں یہ دماغ اس طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح تم نے زندہ آج کل کر رہے ہو یہ بھی اسی طرح امید باندھے ہوئے تھے جس طرح تم لوگ امید لگائے ہوئے ہو آج یہ بغیر کھال کی پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گے یہ پخانے وہ رنگ پرنگے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا اور حاصل کیا اور پھر ان کو تیار کیا اور پھر کھایا اب یہ دیکھو کس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کر کے بھاگ رہے ہیں وہ لذت وہ کھانا جس کی خوشدور دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اپنی طرف رغبت کرتی ہے آج اس کو دیکھو یہ کس حال میں ہے اس کی بدبھو سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے یہ تیچڑے وہ زیند کے لباس ہیں وہ پیارے پیارے پشاک ہیں جنہیں لوگ سے بتن کرتے تھے جنہیں آدمی پہن کر اکڑتا ہے آج اس حال میں ہے کہ ہواوں کی طرح جدر مرضی پڑے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر جدر ہوا ہوتی ہے ادھر پڑے چلے جا رہے ہیں یہ ہڈیے ان جانوروں کی ہڈیے ہیں جن پر لوگ سوارییں کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر متکاتے تھے اپنے آپ کو ایسے چلتے تھے اکڑ کے کہ دنیا میں ان سے بلندر والا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں گھونتے تھے بس مجھے افسوس ہے بس جسے ان احوال پر اور ان کی برتناک انجام پر رونا ہو تو ان کو دیکھ کر رو لیں ایک اور حدیث میں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب رفو خود روئے ایک اور حدیث میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سر سبزے ہے اور حد کے طالع شانہ نے تم کو اس نے اپنے اصاف کا جانشی اس لیے بنایا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون کیا عمل کرتا ہے بنی اسرائیل اور جب دنیا کی فوقیت ہونے لگی یا دنیا زیادہ بنی اسرائیل کو متاثر کرنے لگی تو وہ اس کی زیب و زینت اور عورتوں اور زیورات کے چکروں میں حکومتوں کے چکروں میں دولت اقتہ کرنے کے چکروں میں پڑ گئے دوستو پیارے بہنوں اور بھائیوں اوہ میرے سبسکرائبر یہ پیغام ہے میرے نبی کا کہیں آج ہم بھی تو انہیں چکروں میں تو نہیں ہیں عورتوں کے چکروں میں تو نہیں ہیں زمین کے کھانے پینے کے ات چکروں میں تو نہیں ہیں اللہ کو بھولے تو نہیں ہیں اسی کے ساتھ میرا آج کا جو واقعہ ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک نایاب واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں گی آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ کی دنیا بدل جائے آپ کی زندگی بدل جائے میرے تھوڑی سے سمجھانے سے میری تھوڑی سی بات سے اللہ بھاک آپ کو اتنا ایمان نصیب فرمائے آپ کا اتنا ایمان روشن ہوں کہ آپ سب الحمدللہ اللہ کی حکم سے بہت بلد بہت اعلی بہت نایاب زندگی گزارو دنیا کی حرز کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے بن جاؤ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اتنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ ایمان نصیب فرمائے ایمان نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج میں پھر ایک نئی ٹپس کے ساتھ یا ایک نئی نصیب کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں بہت ہی باکمال ہے اور جو میرے بہن بھائی موٹاپے سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا جلد سے جلد موٹاپہ ختم ہو جائے تو صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے آدھا کلو آدھا کلو بھونے ہوئے چنے آپ نے لے دینا ہے ٹھیک ہے بھونے ہوئے چنے جیسے گاؤں میں بھی بہت سی جگہ پر آپ نے وہ چنے لینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ چنے آدھا کلو لینے ہیں اور کوشش کریں کہ ان کو چھلکے سمیت کھائیں آپ کچھ لوگ تو چھلکے اتار کے کھاتے ہیں بھونے ہوئے چنے تو کچھ لوگ چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو آپ چھلکے سمیت کھائیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ پروٹین اور فائبر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کھانا ہلکی پھلکی اگزاہ پھائیں گے اور جب آپ کو بھوک لگے گی جب آپ کو دل کرے گے بھوک لگنے لگے تو آپ نے وہی چنے ٹھیک ہے بھونے ہوئے چنے جو ان سے ہیں وہ کھانے ہیں لیکن ان کو کھانے سے پہلے صرف اکتالیس مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا اکتیس مرتبہ یا تیتیس مرتبہ آپ نے اللہ ہو کے تسبیح کرنی ہے اس پر پھوک مات دینی ہے تاکہ اللہ پاہ کا کلام جو ان سے ہے اس میں برکت ہو اور یہ چنے جو ان سے ہیں آپ جس کام کے لئے بھی کر رہے ہیں وہ کام پورا ہو جائے تو آپ لازمین یہ کیجئے گا صرف آپ نے کہا کرنا ہے بھونے ہوئے چنوں کو آدھا گلو چنوں کے اپر آپ نے پڑھا اور وہ آدھا گلو چنے آپ دو دن میں ختم کریں گے دو دن میں تو انشاءاللہ ایک تو آپ کا جو کولیسٹرول ہے جو چکنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اتنا آپ کو جیسے بھوک لگتی ہے تو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے بوسکا بھی وہ بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کہ انسان کے جسم میں پروٹین کو طاقت کو ختم نہیں ہونے دیتا آپ کو میں ایک بار کہتا ہوں ہمارے فوجی بھائی بہت زد علاقوں میں کام کرتے ہیں یہ بہت دور دور جاتے ہیں جنہاں پر کھانا پینا ملنا بہت مشکل اکصدف ہو جاتا ہے تو حکومت کی طرف سے بہت بڑی بڑی بورییں بھر کر بنیوے چنوں کی تو مختلف جہاں پر فوجوں کی مطلب کے ہوتی ہے جہاں پر فوجی اپنے مورشی ویرہ بنا کر رکھتے ہیں اکصدفر جنگ کے دوران اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر بھونے ہوئے چنے ہی کام آتے ہیں فوج کو جب فوجی ہمارے جن سے ہیں پتہ اپنے مضبوط کیوں ٹاکر فر کیوں ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بھونے ہوئے چنے کھاتے ہیں آپ دیکھیں یہ کوئی فوجی آسانیت جو مٹاپے کا شکار ہو تو یہ لازمان کیجئے گا آئرن کا بہت زیادہ اس میں جنس ہوتا ہے نا وافر مقدار میں ہوتا ہے اور اس کا بقائدگی سے استعمال بھی کریں تو جو آپ قبض اس سے ہر وقت کہتے ہیں یہ قبض ہوتی رہتی ہے اس سے بھی آپ کو بچاتا ہے کولیسٹرول دل کی بیماری دل کی شریانوں کے اندر جو چکنائی پھرس جاتی ہے جن کو ہم وال بھی کہتے ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں صرف اور صرف کولیسٹرول کی جو چکنائی جیسے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے آپ لازمان یہ نسخہ بھی استعمال کیجئے گا اور جو میرا بھائی دل کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں یا کولیسٹرول کی وجہ سے یا کوئی میری بہن ہے یا جن کا بی پی ہائی جاتا ہے ان کے لئے بھی باکمال ہے اور جن کو شگر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بھونے وی جنے تو بے خد لا جواب اللہ کی بہت بڑی نمت اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا میری ویڈیو ساتھ کہہ جاریہ ہے اس کو پھلانے میں میری مدد کیجئے گا اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عظیمتہ فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ عوض باللہ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں وزن کم کرنے کے لئے بہت ہی نایاب بہت ہی ایک ٹی ہے لیمن ٹی ہے تو اس کو ایسے لیمن گراس ٹی بھی کہتے ہیں تو بہت ہی نایاب ہے بہت ہی عالی ہے تو آپ ایک دفعہ بس اس ٹی کو بھی لازمان استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت دفعہ ہوگا آپ نے پدینے کی پتییں لے لینی ہے پچیس سے تیس ٹھیک ہے پدینے کی پتییں لے لینی ہے اور لیمن لے لینا ایک بڑا چرمچہ لیمن لینا یعنی کہ اگر آپ لیمن لیتے ہیں تو تین لیمن آپ لے لیں اور چھوٹی الائچی آپ نے لینی ہے اور اس کو مکمل نے دیسنا اس کو تھوڑا سا اس کا پاورڈر ٹائپ سا یا پیسٹ ٹائپ سا بنا کر وہ آپ نے ڈالنا ہے پھر کالا زیرہ آپ نے لینا ہے ایک چھوٹائی چرمچ لینا ہے پانی ڈیڑھ گلاس سبس دھنیا آدھا گو یہ ایک ایسا مشروع بنے گا کہ آپ لوگ آپ دیکھیں کہ بہت ناجوابیتی تیار ہوتی ہے بہت ہی نیام تو ان سب چیزوں کو ہلکی آنچ پر آپ پکا لیں گے جب ایک کپ رہ جائے مکمل ایک کپ رہ جائے پک پک کے تو اس کے اندر لیمن اگر آپ کو لیمن پسند نہیں ہے تو سیپ کا سرکہ ملتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب یہ ٹی تیار ہو جائے اس میں شہد گھر ڈال کر یا پھر شکر ڈال کر نموش فرمائیں جن لوگوں کو تضابیت کی شکایت ہے تو وہ گھر ڈال کر ضرور پیئیں کیونکہ اس سے چائے بہت لا جواب ہو جاتی ہے اور ان کو یہ بھی سائے فیکٹ کی کوئی اس کو نہیں ہے اس کا تو گھر ڈالنے سے ان کی یہ پرابلم بھی حل ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات اگر کسی بھائی کو یا بہن کو دل کی پرابلم ہے یا تو بنوز بلاگت کوئی دل کا مسئلہ ہے یا وال کا مسئلہ ہے یا خون میں گرتش کا مسئلہ ہے یا خون لوگوں کے جو ان سے گاڑے ہو گئے ہیں مسالوں کے وجہ سے یا اس قسم کی وجہ سے تو وہ بھی بھائی لوگ استعمال یا بہنی میری استعمال کر سکتی ہیں بہت ہی نیا بہت ہی لا جواب نسخہ ہے آپ لازمین کیجئے گا اسی نسخے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت سیدہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ باکہ آپ کو صحیح و تمدرستی عطا فرمائے اللہ باکہ ضرور آپ کو کامیاب کرے جو بھی میری نسخے ہیں اس بہت ہی لا جواب اور بہت ہی زبردست نسخے